سلالنگ ویورز میں اختر کمال آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور سب سے زیادہ خوشی جب ہوتی ہے جب اس پہ ایک پوزیٹیو فیڈ بیک مجھے ملتا ہے اور کسی نئے شخص کی یا کسی پرانے جو میرے جاننے والے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کی لائف میں کوئی پوزیٹیویٹی آتی ہے کوئی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے تو یقین کریں مجھے بڑی روحانی خوشی ہوتی ہے اور یہی میرا مقصد اور یہی میرا منشا یہی میرا مشن اور ٹارگیٹ ہے کہ لوگوں میں پوزیٹیویٹی کو پرموٹ کیا جائے نیگٹیویٹی کو ان سے اٹائے جائے جو ٹاکسک لوگ ہیں جو ٹاکسک ابجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے اور سب سے بڑی جو عام بات ہیں وہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود دیا ہے آپ کیوں ہیں کس لیے ہیں اور آپ کا دماغ جو ہیمن برین جو کہلاتا ہے اور مائنڈ اس میں کیا فرق ہے اور سب کانشنس مائنڈ جو کہ ایک نائنٹی فائی پرسن پاور رکھتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے دوستو یہی میرا مشن اور وہ ہے دوستو بچپن سے شاید میں نے اپنے گھر میں جو ہے ایک بلیوں کو پلتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے علاوہ جو مرگی چڑھی ہیں توتے اور کبوترہ وغیرہ تو شاید یہ میرے جینز میں یہ کچھ چیز ایسی ہے کہ مجھے ان جانوروں سے یہ ان سے ایک بڑی محبت ہے اور اس کی بے تہاشا لرننگ ہے آنے والی وقتوں میں میں یہ تمام چیز میں بتاؤں گا لیکن دوستو انسان ہو دریندہ ہو پریندہ ہو نباتات اور یہ جو آپ کے جو یہ تمام چیزیں جو درخت ہیں جو پلانٹ ہیں یہ سب محبت کے بھوکے ہیں اور یہ پروون فیکٹ ہے اور مائنڈ سائنس اس چیز پر پورا ایک بلیو رکھتی ہے کہ یہ ریاکٹ کرتے ہیں اور یہ آنے والی وقت میں کاش میں وہ تصویریں اور وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جس طرح سے ہیومن بیہیور ہے اور آپ کے بیڈ اینڈ گوڈ ایموشنز ہیں جو بے جان چیزیں پتھریں ری تھے یا اس پر اثر کرتے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے تو آنے والے وقتوں میں کبھی وہ بتا ہوں آج میں ایک بڑا ہی اہم واقعہ ایک سچا واقعہ استاد دامن کا اردو دب کے ایک بہت بڑے استادیں ان کو درجہ رکھتے ہیں تو ان کا ایک جاننے والے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ آیا اور استاد دامن کے لیے جو ہے دو گھی کے پراتے اصلی گھی کے پراتے ان کے گھر میں لائے استاد نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اسے ایک پراتے کو لیا اس پراتے کو لے کے اور اس کی وہ چوری جسے بچپن میں ہم کہتے تھے وہ چوری یعنی باریک باریک اس پراتے کو توڑا توڑنے کے بعد اپنے گھر کے چاروں طرف کونوں میں جو ہے وہ پراتہ ایک ڈال دیا تو وہ مہمان بڑا حیران تھا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور خاص طور سے محبت عقیدت سے ان کے لیے یہ اصلی گھی کے پراتے لائے اور انہوں نے یہ کیا حرکت کی تو اس کے ذہن میں بڑے سوالات گنجھ رہے تھے وہ آ کے بیٹھا اور استاد ظاہرے کے ایک بڑا آدمی انسان کا چہرہ پڑھ لیتا ہے قیافہ شنا سے انہوں نے کہا کہ تم حیران تو ہو رہے ہوگے تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ اس کونوں میں سے دو چار پڑے بڑے مٹے چوہے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد وہ اپنی من پسند گزہ جو ہے وہ کھانے لگتے ہیں اور وہ پراتہ کھانے کے بعد وہاں سے اگدم کھایا ہو جاتے ہیں تو وہ اگدم حرص سے وہ کہتا ہے کہ استاد یہ تو میں آپ کے لیے لے آیا یا آپ نے کیا کیا کہ اتنے اچھے اصلی گھی کے پراتھوں کو ان کی چوہوں کی گزہ بنا دی وہ تھوڑی دیر خاموچ رہے استاد دامان انہوں نے کہا کہ تم اگر میرے کمرے میں چاروں طرف اگر نظر دوڑاؤ تو یہاں صرف کتابیں ہیں یہ کتابیں یہ علمی اور یہ تحقیقی یہ شائری کی یہ نصر کی یہ تمام چیزیں سمجھ لوگ کہ یہ کتابیں ہی میرا اوڑنا بچھونا اور میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے خزانہ ہے جو میں نے اس ساری عمر میں کمایا ہے اور انہی کی بدولت یہی ہے اسے علم حاصل کرنے کے بعد اتنا بڑا درجہ عوام نے مجھے دیا ہے کہ مجھے استاد کا خطاب دیتے تو کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ چوہوں کو روٹی کہا کرنا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ میری کسی کوئی بھی ایک کتاب چیک کر لو میری کسی کتاب میں کسی چوہے نے کوئی جو ایک ہاتھ نہیں مارا ہوگا یا کوئی اس طرح کا جو ہے کوئی ٹوکر نہیں لگایا ہوگا یا اس کو قطرہ ہوا نہیں ہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو اس طریقے کا اچھے کھانے کا ہے اس طریقے کا میں ان کو دیتا رہتا ہوں تو اب یہ کاغذ کپڑا یا اس طرح کی جو فضول چیزیں جو کٹ کٹتا ہے تار وغیرہ وہ بد مزا چیزیں کبھی نہیں چکے گا اور اس سے میری یہ خزانہ یہ ہے یہ بچا ہوا ہے کہتے ہیں کہ فردر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے نہ کبھی میری کوئی نقصان ہوا نہ کچھ ہوا ہی میرا کہتے ہیں تم بھی اگر اپنے خزانے کو محفوظ کرنا چاہتے ہو نا تو اپنے انگرد کے لوگوں پر نظر دوڑاؤ جب تم اپنا مکان بناو اپنا گھر بناو اور اس میں چیزیں لے کے آؤ تو یہ یاد رکھنا کہ ان تمام لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر ہوتی ہیں اور جو اللہ قادر مطلق ہے راضی کے مطلق ہے سب کو رزی دیتا ہے تو یہ اس کا ایک ذرائع اس طریقے سے جو ہوتا ہے اور یہ اس میں سے ان کا لازمی صدو کبھی بھی تمہیں اس قسم کی تکلیف نہیں ہوگی اور تمہارے رکس میں بہت بڑی جو ہے ایک برکت رہی دوستو اس سے جڑی بھی جب ایک بات میرا ایک دوست جو چھوٹے سے زمیدار ہیں دیکھو گاؤں میں وہ ایک اسکیر کرو وہ جو ایک شکل بنا کے اور وہ لگا دیتے ہیں کہ چڑیاں ان سے ڈریں اور کھتوں میں پاس نہ آئے اور رخصان نہ کریں اور یہ کووے وغیرہ تو میں دیکھتا تھا کہ جو گندم یا چاوال یا اس دور کا جو بھی اس وقت جو چیز پروڈیوس ہوتی تھی ہوا کلٹیویٹ ہوتی تھی وہ کبھی بھی جو ہے نا ان جانوروں کو یا کسی ان کو بنا نہیں کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے یہ کتنا کھا لیں گے اسی طریقے سے دوستوں جب ان کا مالٹے کا جو سیزن تھا یا امرود کا باغ وغیرہ ہوتے تھے تو اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ یہ توتے وغیرہ ٹھونگ مارتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو میں نے ایک بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے کہ جانور اور یہ ہے ان میں اللہ تعالیٰ کا ایک 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 اکل اور فہم ان کو اس طریقے کی اللہ نے دی کہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو ہم انسان نہیں جانتے کہ کونسا سنترہ میٹھا ہے کونسا جو ہے فل میٹھا ہے کونسا عمرود میٹھا ہے وہ وہیں اسی پہ وہ کرتے ہیں یہ تو ایک بات ایک زبن میں کہہ رہا ہوں کہ تیش ہدا ہے کہ جب بھی آپ اس فل کو اٹھائیں گے جس میں انہوں نے چونچ اپنی ماری ہو یقیناً جو ہے وہ لا جواب ہوگا کیونکہ دی بیسٹ جو چیزیں وہ اس کو وہ کرتے ہیں تو وہ بھی وہ نہیں کرتے تھے دوستوں آج جب میں ان کی اس چیز کو میں دیکھتا ہوں جو تھرڈ جنریشن دیکھتا ہوں جو بچے بچے سے جو بڑے اور جو ہمارے ساتھ کے ان کے والد صاحب قیرہ کو میں دیکھتا تھا ان کے کام میں ان کے جو ہے رغبے میں ان کی پروڈیکشن میں ان کے بڑی ملٹیپل ایک بڑا اضافہ اللہ تعالی نے دیا اور وہ بچے یعنی کہ ان کا بیٹا بیٹے کے بعد اس کے بیٹے جو ان کے پوتے تھے بڑے صاحب کا جن کی ڈیت ہوئی ہے آج تک وہی چیز جاری اور ساری ہے اور وہ بٹھا کے جو بڑے صاحب وہ یہی بات کہتے تھے کہ نہیں بٹھا دوستو اس موضوع کا یہی تھا کہ اگر آپ کے گھر میں اگر چیٹیاں نکل آئیں ہیں کچھ لوگ جو ہے اس میں کوپیکس کا جو ہے پاورڈا اور یا اس طریقے سے وہ کرتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ سب اللہ تعالی کی طرف سے اللہ راضی کہا اللہ نے ایک مندبس کیا ایک روزی کا ایک ذریعہ ایک آپ کے پاس چل کے آیا تو اس کو ویلکم کریں اور یہ انتہائی ایک بڑی بہت بڑا ایک وزیفہ آپ سمجھ لیں ہے ایک بہت انتہائی مجرب ایک ازمائی بھی چیز ہے کہ ان جانوروں کو ان پرندوں کو ان چیٹی اور جو دوسرے جو وہ چیزیں ان کو آپ ڈالیں کتنا کھالیں گے کوئی جیسے ایک سوچنے کی بات ہے لیکن دوستو اس طرح اللہ تعالی آپ کے رسک میں بہت زیادہ برکت دے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ استاد دامن نے چوہ جیسی چیز ہے اس کو کوئی ٹرین کرنے کی یا اس کی یا وہ نہیں اس کی فطرت میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک کاٹنا کترنا اور کپڑوں پہ اور تار پہ یا پلاسٹک کی چیزیں اور پرٹیکلرلی جو ہے جو اس طریقے کے جو کتابوں کا ہے میں خود اس کا ویکٹم ہو چکا ہوں میری بہت ساری کتابیں انہوں نے کھائی لیکن دیکھیں ان کی کتنی ایک عجیب سی ایک چیز تھی جو کہ انہوں نے کتابوں کے بارے میں کی تھی یہی فارمولا یہی تمام چیز انسانی زندگی میں جو ہے وہ بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں اور اللہ کا سب سے بیسٹ جو تجارت کرنے کا طریقہ ہے وہ صدقہ خیرات فطرات یہ ہے گریبوں کو دے دیکھیں یہ نہیں کہیں گی یہ سٹریٹ بیگر ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے جو جو بھی آپ کے پاس آگیا ہے پھر دیکھیں آپ اپنے معالمیں کتنی برکت دیئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو سنتیں ہیں یا اس طرح کی اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور پلیس جو سبسکرائب چینل اور اگر کنٹین میں جان ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو اس کو لائک ان فاروٹ کریں یہی صدقہ جاری ہے یہی میری آپ سے ریکوٹ اپنا اپنے اظراف کے لوگوں کو خیال لکھیں کچھ بھی کچھ بھی کچھ رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے بھی کچھ رہیں تینکیو بیری مچ فرمات جو